اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ایڈیٹنگ ایس ایف ڈی تو آج سے ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایڈیو میں دیکھا کہ ہم جو رمضان کیوں کا وٹس اپ سٹیٹس سے کس طرح سے کلیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دھیان سے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ ویڈیو میں نے کس طرح بنائی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کا جو بھی میٹریل ہوگا وہ آپ کو ڈسکریپشن میں ڈسکریپشن سے مل جائے گا ٹھیک ہے آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈانلوڈ کر کے اس کے بعد آپ میری ویڈیو کو واش کریے گا اور دیکھ کے بنا لیجئے گا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اپنی کی اٹھتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ میری چینل پر نیا ہے تو پلیز میری چینل کو سسکرائی گئے لائک کرے اور شیئر کرے تاکہ میری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے تو بھی نہ ٹائم ویڈیو ہم اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو ہمیں یہاں پہ کائن ماسٹر کی اپلیکیشن کی ضرورت پڑھتے والی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کو جب اوپن کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا کچھ اس طرح سے انٹر فیس آئے گا آپ نے اس کو کلک کرنا پلاس والی آئی کر کو پریس کرنے کے بعد آپ نے اے 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 ون بائی ون کا پیج لے لینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی تصویریں ہوں گی آپ نے یہاں بھی اس کو ایڈ کر لینا ہے یہاں بھی میں ہیں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں جو میرے پاس تصویریں پڑھیں ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ تصویریں اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بات کا پروسس میں آپ کو بات میں بتا دیتا ہوں جی تو یہاں پہ دیکھیں میں اپنی تصویروں میں چلے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جانے کے بعد اپنی تصویروں کو ایڈ کر لینا ہے دو چار پانچ جتنی بھی میرے پاس تصویر ریپورٹنگ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ان کو سب کو ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوکے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی تصویر یہ میری پوری نہیں یہ آپ نے کیا کرنے اس کو مطلب پریس کرنا ہے ٹھیک پریس کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک آئیکن نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ والا سینٹر والا آئیکن نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہ والے اس کو آپ نے پریس کر دینا ٹھیک ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے تصویر کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے زوم کر دینا تو تو فنگر سے ٹھیک ہے سب یہاں پہ آگے دیکھیں اس کی بھی جو مطلب کہ زومنگ ہے وہ کم ہے یہاں پکڑ گی میں اس کو ایسے زوم کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سب ہی تصویروں کو ایسے ہی کر لینا زوم آؤٹ کر دینا ٹھیک ہے تو جب زوم آؤٹ کریں گے اس کے بعد جو ہمارا پروسس ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیلال میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دوں تاکہ ماں آپ لوگ کو آسانی سے اور اچھے طریقے سے سمجھا سکو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو زوم کر لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا پروسس کیا آپ نے یہاں پہ لیے دیکھنا ہے یہ والا آپ کو نظر آ راگ اپلاس والا ٹھیک ہے آپ نے اس میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے گیٹ مور پہ ایک مرتبہ کلک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سارے اس کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہاں پہ یہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس یہ آید ہوگی میں اس کو warto کرلینا اور یہ والی کو ایڈ کرلینا ٹھیک ہے یہ نے اس کوας جب ہم ایڈ کریں گے لیکن یہ کچھ اس طرح سے ایڈ ہو جائے گا ٹھیک کن یہاں پر ہم اس کو تکھلی تھی کر لیتے ہیں یہ یہاں پر آید رکھ لیتی ہے اور سب سے اس طرح سے کبھی اس کو ایڈ کر لینا ہے کبھی اس کو یہاں پہ میں ہماتھ ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بات ہم واپس ملتے ہیں rapidly یہاں بھی دیکھئے یہ سب میں نے جو بھی transaction سب میں میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جو بھی آپ نے transaction دینی ہو آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا آپ کو آئی کر نظر آ رہا ہو گا ٹھیک ہے آپ نے گیلٹی میں ایک مرتبہ سے save کر دینی ہے ٹھیک ہے اور export کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے پہلے سے export کر گی رکھی ہویا ٹھیک ہے دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم ٹوٹل واپس چلے جائیں گے واپس جانے کے بعد یہاں سے اپنے پیج لینے نا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک background میں چلے جانا یہ AP پہ پھر جانا اور جم آپ کو material دیں گا وہ آپ نے download کر لینا اس کو full screen کر دینا ہے آپ نے کچھ اس طرح سے ٹھیک اور اس کی جو لیند تھوڑی لمبی کر دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لین میں جانا ہے اور جو ابھی ہم نے ایک سپورٹ فائل کی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہاں پہ ایک سپورٹ کر دینے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں تھوڑی سی چھوٹی کے لیتا ہوں تصویر کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ارجسٹ کر لینا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ تری ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے تری ڈاٹ کو کلک کرنا ہے اور یہ ہاں ہاں پر سینٹو بیک یہ ہونا آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے پیک کر دینے اس تسبیل کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس طرح اس کو جس کے لینا ہے یہاں پر دیکھیں اس کے بعد آپ نے پھر میں وہاں پہے لیٹس دیکھیں اور کیا آپ نے اس لیٹس کو جو بھی ہوں گے آپ نے اس اس کو اے اس میں ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے کچھ ہستہ سے میں بھی اس کو ایڈ کر لیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا آگے کر دیکھ لینا ہے یہ کہاں پہ ہمارے لیرکس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں میں اس کو کر دیتا ہوں اور آپ نے تھوڑا سا سکرول کرنا ہے سائیڈ پہ جا کے ٹھیک ہے یہاں بلینڈنگ ہوگا بلینڈنگ میں جانے کے بعد سکرین میں چلے جانا اور اوکے کر دینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سکرین کر دینا ہے کچھ اس طرح سے بلیننگ میں جانے کے بعد سکرین کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر میں جانا ہے میڈیا میں جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد بیک رونڈ میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ گرین سکرین جو ہے بارڈر اس کو ایڈ کر دینا اور اس کو فل سکرین کر کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کروما کی کا جو ہوگا اپشن اس کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ورس اپ سٹیٹس ہے لمزان کریم کا وہ بالکل تیار ہو کے آ چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی یہ میری ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا بہت ویڈیو کو لائک کریے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ